اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا مگر یہ حقیقت ہے کہ برغزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ ترو تازہ پھولوں کی طرح اور مہکتے رہتے ہیں قواتینوں حضرت اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے لیکن انیس سو بتیس میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آیا کر دیا ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیرے حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے جبکہ عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے سکے اور یہی خواب اگلی رات بھی انے نظر آیا مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے تیسری رات حضرت حصیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی آزم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو دو راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں مگر وہ توجہ نہیں دے رہا آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبروں کو منتقل کرنے کے انتظام کرے اس کے بعد مفتی آزم وزیر آزم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں تیع پایا تاکہ مفتی صاحب اس بارے میں فتوہ جاری فرمائیں گے اور وزیر آزم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق قبر ہو جائے حواتین عزت ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ دس زلحج کو قبور مبارکہ کے منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ بیس زلحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بیس اہم موقع پر پہنچ سکیں پھر وہ دن بیان پہنچا کہ بغداد چہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی اور دور نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا نماز زہر کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ انہوں کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا لیکن ہر دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تروں تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہو اور فضاء نہایت خوشکن خوشبو سے متہر تھی اس موقع پر آنکھ فرت جذبات سے عشق بار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے قواتین و عزات انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فیوزولوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ تیرہ سو سال سے بھی زیادہ درس سے قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تروں تازہ نظر آ رہے تھے انہوں نے بے اختیار مفتی آزم کے ہاتھ تھام لی اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کی قبول کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا جو کہ اس وقت بغداد شہر سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے خواتین و عزات وہاں پر ایک امریکی ڈاکٹر بھی موجود تھا جس نے ان کی آنکھ کی پلک اوپر کر دی اور ان کی آنکھ کی چمک جب دیکھی تو وہ چمک رہی تھی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ امریکی آنکھوں کا سپیشلسٹ مسلمان ہو گیا کسی نے کہا گورے کے بچے کیا ہو گیا ہے محمدیوں کے آگے ہتیار ٹال دیئے کہنے لگا میں آنکھوں کا سپیشلسٹ ہوں ہزار لوگوں کی آنکھوں کا اوپریشن کر چکا ہوں لیکن لاکھوں انسانوں کی آنکھیں دیکھ چکا ہوں خدا کی قسم یہ چمک کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی خواتین و حضرات یہ تھی وہ دو ہستیاں جن کی قبر کشائے کی گی اور ان کو منتقل کیا گیا اور ان کی جو جسم تھے وہ ویسے کے ویسے تھے جیسے وہ بھی نہاکس ہوئے ہیں خواتین و حضرات وہ اللہ تعالیٰ کے نیک انسان تھے اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر رہتے تھے اور اپنی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے اور آپ کو اب بتاتے ہیں کہ وہ پانچ سوال جو قبر میں انسان سے کیے جائیں گے جو فرشتے اس سے پوچھیں گے اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ضرور کریں گے میرے دوستو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کی ترقیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترقیب نہیں ہے موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ہر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکنا ہے کہ ساتھ ساتھ قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو اسے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ ہے جب انسان پر نزا کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح ہلکو یعنی حلق تک پہنچتی ہے تو فرشتہ اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہا گیا آج یہ کتنا کمزور ہے اور تیری فسی زبان کہا گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہا گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا چاہتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہا گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے وہ کہا گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو عرص تیار کیا تھا وہ کہا گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس تشریف لاتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تُو ایک ایسے سفر کی روان دوان ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے اس سے کبھی نہیں ملا ہوگا آج تُجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا ہوگا لیکن اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوشنودی ہے اور خوشبختی ہے اور اگر اللہ تُجھ سے نراز ہو گیا تو تیری بدبختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے اور پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اہل و ایال دوست حزیز و اکارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچمہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں اور اگر وہ تیرے پاس بھی ٹہر جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تُو نے مال جمع کیا اور اسے گیروں کے لیے چھوڑ دیا اے انسان آج تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف بھیجا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں دکھیل دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ یہ کب ختم ہو جائے کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے میرے دوستو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نیک عمل کریں اچھے اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں خواتین و حضرات ہمیں موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے میرے دوستو اللہ کے آگے پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی مزوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں نیکی کریں اچھے اچھے کام کریں اور اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قواتین و ازاد دنیا کی نعمتیں اور ان نعمتوں سے تمہارا مستفید ہونا دائمی نہیں آرتی ہے یعنی ابتدائی افضائش لہی موت کی یاد دلائی گئی ہے آخرت منزل اور دنیا سفر ہے آخرت قیام اور دنیا راستہ ہے آخرت مقصد اور دنیا مقصد کے حصول کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے حضرت زین الدین امام غزالی نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا عالم خواب ہے اور امبیاء علیہ السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا جھوٹ سج تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہوگا اللہ رب العزت بادشاہ ہے میرے دوستوں وہ فرماتے ہیں کہ موت سب سے بڑی مسئیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہولناک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہوگی موت کے وقوع اور تاری ہونے میں کسی کا اقتلاف نہیں لوگوں نے اللہ سے انکار کیا ہے لیکن موت سے نہیں کیونکہ ہم روز اپنی آنکھوں سے موت کا مشاہدہ کرتے ہیں لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں اور اس لیے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ بڑے سے بڑا کافر اور منکر خدا کیوں نہ ہو میرے دوستو موت تو ایک حقیقت ہے اور ہر جاندار چیز میں موت کا ذائقہ ضرور چکنا ہے خوادین وزرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اپلود کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تمہارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ آگے آنے والے فیوچر میں آپ کے ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ